دنیا کی حقیقت وہ سٹیج پہ آئیں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ صدق اللہ العظیم کَالَ نَبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كُنْ فِي الدُّنْيَا كَانَّكَ غَرِبُنَ وَعَبِرُ السَّبِيلِ اَوْ كَمَا كَالَ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ محترم اساتذہ اکرام اور سامئین اگرامی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج مجھے دنیا کی حقیقت کے موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا محترم سامین اگرامی ایک نہ ایک دن ہمیں اس دنیا سے چلے جانا ہے وارہ نمبر چار سورة الامران آیت نمبر ایک سو پچاسی کُلُّ نَفْسِنْ زَائِقَةُ الْمَوت میں نے یہ جو آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے اس کا ترجمہ ہے ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے تو ہمیں آخرت کی تیاری کے بارے میں کوئی سوچنا چاہیے لیکن آج کل کے حالات کچھ اس طرح ہیں کہ آج عورت بھی ننگی ہے آج مرد بھی ننگا ہے آج عورت کے سر پر کپڑا نہیں پاؤں میں جوتا نہیں روزہ معاشر کے دن یہ سورج جو نو کروڑ میل کے فاصلے پر کھڑا ہے روزہ معاشر کے دن نو کروڑ میل کے فاصلے پر نہیں ہوگا ساڑھے پانچ کروڑ میل کے فاصلے پر نہیں ہوگا ایک کروڑ میل کے فاصلے پر نہیں ہوگا پچاس لاکھ میل کے فاصلے پر نہیں ہوگا پچاس ہزار میل کے فاصلے پر نہیں ہوگا دس ہزار میل کے فاصلے پر نہیں ہوگا پانچ ہزار میل کے فاصلے پر نہیں ہوگا پانچ سو میل کے فاصلے پر نہیں ہوگا ایک میل کے فاصلے پر ہوگا اور جس کی تپش دو کروڑ اسی لاکھ سینٹی گریڈ دو کروڑ اسی لاکھ سینٹی گریڈ تیرہ سا سینٹی گریڈ پر لوہا پی گھل کر پانی کی طرح ہو جاتا ہے پندرہ سا تیس سینٹی گریڈ پر ریت شیشے کی طرح ہو جاتی ہے تو سوچو جب ایک میل کے فاصلے پر یہ سورج ہوگا ہر آدمی کی زبان یہیں ہوگی یا اللہ نفسی نفسی یا اللہ نفسی نفسی یا اللہ نفسی نفسی تب اس دن آدمی کہے گا یکول یا لیتنی قدمت لیہیاتی کاش کہ میں نے اپنی زندگی میں اس دن کے لیے کچھ پیشگی کا سامان کیا ہوتا فَيَوْمَا اِذِنْ لَا يُعَذِّبُوا عَذَابَهُ عَدْ اور اس دن اللہ کے عذاب جیسا کوئی عذاب نہ ہوگا وَلَا يُوْثِقُوا عَذَابَهُ عَدْ اور اللہ کی قیدو بند جیسی کوئی قیدو بند نہ ہوگی ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش انبیاء جتنے بھی ہوں گے سب کے الفاظ یہیں ہوں گے یا اللہ نفسی نفسی یا اللہ نفسی نفسی حضرت آدم یا اللہ نفسی نفسی حضرت عیسیٰ یا اللہ نفسی نفسی حضرت نوح یا اللہ نفسی نفسی حضرت ابراہیم خلیل اللہ پانچ ہزار انبیاء کے والد یا اللہ نفسی نفسی ایک آدمی سجدے میں ہوگا اور ایک آواز ہوگی یا ربی امتی یا ربی امتی یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت ارے میرا اللہ تو بڑا غفور و رحیم ہے ارے میرا اللہ تو بڑا غفور و رحیم ہے جب ایک ماں اپنے بچے کو بولاتی ہے وہ دیوانہ ہوتا ہے وہ پاگل ہوتا ہے اسے دنیا کی ہرس و حواس نے اندھا کر رکھا ہوتا ہے وہ مجنو ہوتا ہے وہ ادھر بھگتا ہے وہ ادھر بھگتا ہے تب ماں تھک ہار کر یہیں الفاظ کہتی ہے اے میرے بچے ماں تجھے کیسے سمجھاؤں تو کیوں نہیں سمجھتا میری بات میرے اللہ نے قرآن میں کہا یا ایوہا الانسان میرا اللہ مخاطب کر کے کہہ رہا ہے یا ایوہا الانسان یا ایوہا الناس نہیں کہا یا ایوہا اللہ زینہ نہیں کہا یا ایوہا الانسان ما غرہ کبھی رب کل کریم اے انسان کس چیز نے آپ کو دوکھے میں ڈال دیا اپنے رب کریم سے وہ والدین جو آج یہ سوچتے ہیں کہ اوروں کا حق چھین لو میرے بچوں کو کھلاو اوروں کا حق مار لو میرے بچوں کو کھلاو انہی والدین کا آج مرنا ہوگا کل اولاد کا بھولنا ہوگا اس حرس و حوص کو چھوڑ میاں مت دیس بدیس پھرے مارا کزاک اجل کا لوٹے ہے دن رات بجک کا نکارا کیا بھدیا بھینسہ بیل شتر کیا گیندوں چاوال موٹ مٹر کیا آگ دھواں اور رنگارا سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب رات چلے گا بنجارا اٹھتے جنازے دیکھو شکستان قبریں دیکھو مولانا تاریخ جمیل صاحب فرماتے ہیں میں ہمائیوں کی قبر پر گیا ہمائیوں ہند کا بادشاہ جس کے نام کا ڈنکہ بیتا تھا اوپر مازار ہوتا ہے نیچے قبر ہوتی ہے میں نیچے گیا دیکھتا کیا ہوں ہر طرف اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے لائٹ جلائی ٹار چان کی دیکھتا کیا ہوں ہر طرف چمگادروں کا راج ہے میں وہاں پانچ منٹ بھی نہ ٹھہر پایا دیکھو دیکھو ہمائیوں ہند کا بادشاہ جس کے نام کا ڈنکا بجتا تھا وہ بھی گیا یہاں سکندر بھی گیا یہاں قیسو کسرا بھی گئے یہاں فیرون بھی گیا یہاں کارون بھی گیا یہاں نمرود بھی گیا ایک دن ہم بھی چلے جائیں گے میرے بھائیوں ہمیں آخرت کی تیاری کے بارے میں کچھ سوچنا چاہیے دنیا ایک دار الامتحان ہے اگر طالب علم امتحان میں کچھ لکھ کر آتا ہے تو وہ کامیاب ہوتا ہے اگر کچھ نہیں لکھتا تو وہ فیل ہو جاتا ہے اگر فیل ہو جاتا ہے تو اس کا پھر پیچھے چلا جاتا ہے اگر پاس ہو جاتا ہے تو اگلے درجے میں چلا جاتا ہے اسی طرح اگر عمال نیک ہوئے تو ہم جنت میں جائیں گے اگر عمال بد ہوئے تو ٹھکانہ جہنم ہے میں اپنی تقریر کا اختتام کرتے ہو جہیں شہر پڑوں گا اب جس کے جی میں آئے وہ لے اس سے روشنی اب جس کے جی میں آئے وہ لے اس سے روشنی ہم نے تو دل جلا کر سرعام رکھ دیا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمَا